ہلو بریوان اسلام علیکم تک ایسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتے ہیں ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے بس اب کچھ سب لوگ خیریت سے ہیں اور بس یہاں پہ بھی ہماری بیبی سو رہی ہے تو جس میں نے ابھی اس کو فیلوٹ کرا کے سولا دیا ہے کیونکہ اس نے جو ہے رات پھر پریشان کیا ہے اور بس تھوڑے سی دیر سو رہی تھی اور پھر سے جاگ جا رہی ہے پھر تھوڑے دیر سو رہی بس اس کا یہی ہے اور سب ہی بچوں کا یہی ہو رہا ہے کہ جہاں در میں ہی بھی یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہوں جن کے ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے جن کے نیو باؤن بیبی ہوئے ہیں بہت ساری یوٹیوبرز کے ہوئے ہیں میرے ہی ساتھ میں مدھا میری ڈیٹ کے آگے پیچھے آگے پیچھے ایسی تو ان کے بچے بھی ایسے پریشان کر رہے ہیں سارے بچے ایسے کرتے ہیں خیر کوئی نہیں تو ابھی یہ سو گئی تھے تو میں ابھی تھوڑا سی اس کے پاس میں لیٹ گئی ہوں کیونکہ رات میں نید پوری نہیں ہو پا رہی ہے یار سچ میں میں تو بتا یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اپنے سسرال سے لے جاؤں گے تو پھر میں کیسے منیج کروں گی ابھی تو ابھی تو یہ اتنے ساری لوگ ہے گھر میں موانی ہیں مطلب میری بھابی ہیں بھائی ہے تو سب لوگ اس کو لیے رہتے ہیں دن بھر لیکن میں اگر چلے جاؤں گی تو پھر میں کیسے منیج کروں گی ساری چیزیں خیر اللہ اللہ حمد دیں گے سب کچھ اچھے سو ہو جائے گا اور ممی بھی پتہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی ہے مطلب وہ بھی رات میں نہیں سو پاتی ہیں پھر صبح ان کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے لنچ منچ بنانے کے لیے بھائی اور پاپا کے لیے اور میں ان سے یہ بولتی ہوں کہ دن میں سو جائے اگر وہ تھوڑا سا آرام کر لے لیکن کہ ہماری ممی ایسی ہیں کہ بلکل بھی آرام نہیں کرتی ہیں بلکل بھی مطلب سارے دن ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے وہ کہتے ہیں مجھے دوپہر میں نیند نہیں آتی ہے لیکن ابھی تو بڑے بڑے دن آگئے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ اگر نیند نہیں آرہی تو تھوڑا سا آرام تو کر لو لیٹ تو جاؤ لیکن وہ تو ایسی ہی ہیں مطلب وہ شروع سے ہی انہوں نے مطلب کوئی بھی آرام آرام نہیں کیا ہے اور پھر میں بول رہی تھی کہ اگر زیادہ نیند پونی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا بیمار بھی ہو جاتے ہیں میں تو کیا دوپہر میں تھوڑا بہت اس کے پاس لیٹ بھی جاتے ہیں لیکن ممی ہماری نہیں لیٹ تھی ہیں اور پھر مجھے نہ کچھ ہم باتیں کلیر کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ جب میں ڈیلیبری کے لیے جا رہی تھی تو اس ٹائم پہ کومنٹس اتنے سارے تھے اتنے سارے تھے کیونکہ میرے ہزبین نے اس ٹائم پہ ایک ویڈیو بنایا تھا کہ بول بول کو ہسپیٹر لے کر کے گئے ہیں لیبر پہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میرا من تھا لیکن مجھے نہیں جانے دیا گیا تو میں بتا دوں کہ مطلب میں نے ان کو منہ کر دیا تھا کہ ممی سے کہہ کے منہ کروا دیا تھا کہ بول ابھی رہنے دو اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے تھا آپ آ جانا ٹھیک ہے اچھے سے ہو جائے تو تو بس اسی وجہ سے جو ہے ان کو تھوڑا سا لگا کی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ جا سکتے ہیں ہزبین بغیرہ بھی ساتھ میں تو میں نے بولا کہ جا تو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کیونکہ شروع سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں مطلب کی ماں اور ہزبینڈ ہی کرتے ہیں بھی تو ان سے جو ہے آپ کا درد دیکھا نہیں جاتا ہے پھر وہ یہ بولیں گے کہ ارے اللہ ان کو درد ہو رہا ہی ہے تو درد کہنا بٹ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جب جا رہی تھی نا اور بتائیں مجھے لیور پینٹ تین دن پہلے سے سٹارٹ ہو گئے تھے مجھے مطلب کی باعث تاریک ہو یہ ہوئی ہے تو مجھے نا بیس تاریک سے سبح سے ہی سٹارٹ ہو رہے تھے لیور پینٹ اور سبح سٹارٹ ہو گئے تھے پھر دوپہر میں کچھ بھی نہیں مطلب بلکل بھی درد نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پھر شام کے رام پھر سے سٹارٹ ہوئے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو شاید یہی اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو بس میں بھابی اور بھابی کی ایک بڑی ممی رہ دی مطلب ہمارے رشتے دار بھی ہیں وہ تو ان کو ہم لوگ لے کر گئے تھے ٹھیک ہے ہسپیٹل اور ممی اس ٹائم پہ نہیں تھی گھر پہ ممی تھی ڈب رہا کیونکہ مامو کا اس ٹائم پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے ہی بول گیا تھا کہ چلو آپ ہو یا کیونکہ ابھی تو ایسا کچھ مجھے سمجھ مطلب دکھائی نہیں دی رہا ہے اور میری ڈیلیوری ڈیٹ جو ہے وہ اٹھائی ساری کے انتی ساری کے زیادہ تب تک تو مطلب تم ہو کر بھی آ جاؤ گی تو اس لئے ممی چلی گئی تھی میں نے ان سے بول دیا تھا کہ بھائی دیکھیا ایک دن کی بات تو تھی لیکن یہ نہیں بتا تھا کہ اس ہی ٹائم پہ مجھے لے گا پہ انہوں سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر صبح سے سٹارٹ ہوئے بیس تاریک سے اور دوپہر میں کچھ بھی نہیں مطلب سارے درد بند ہو گئے تھے پھر شام میں پھر سے سٹارٹ ہوئے چار پانچ بچے سے تو پھر میں جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بول دیا تھا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے ایک دو دن لگیں گے ٹیلیوری ہونے میں تو انہوں نے پھر ہمیں گھر بھیج دیا ٹھیک ہے اب اسی کی رات کو بھی اس تاریک کی رات کو مجھے پھر سے لیور پین سٹارٹ ہوئے بہت ہی زیادہ تیز والے اور پھر میں نے جو ہے اپنی لبی باجی کو فون کیا کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں کیلیور پین تو انہوں نے بولا ہاں ایسے ایسے ہوتے ہیں کمورسی درد سٹارٹ ہوتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے ممی کو ابھی تک فون نہیں کیا تھا میں نے ممی کو نہیں بتایا کہ ممی آپ آ جاؤ یا نہیں آؤ کیسے بھی کر کے ٹھیک ہے تو بس اس رات میں جو ہے پوری رات مجھے لیور پین ہوا اور پھر میں نے بھابی کو صبح کے ٹائم پر فون کی کہ بھابی مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ اس طرح پر بھائی بھی گھر پہ تھی تو پھر بھائی کو اس والے روم میں بھیج دو اور میں آ رہی ہوں تمہارے پاس میں کیونکہ بولتے ہیں کہ جب لیور پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر اگر آپ کسی سے پیٹ پھر مساج کرواتے رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے ریلیف ملتا ہے درد میں تو بس میں ان کے پاس میں چلے گئی تھی پھر جو ہے صبح ہوتے رہے ٹھیک ہے کس طرح کو درد ہوتے رہے دس منٹ بعد دس منٹ بعد ایسا ہی ہوتا رہا میرا اور پھر دوپہر میں پھر سے میرے پین بند ہو گئے پھر ہم لوگ شام میں جو ہے گئے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے پھر سے ہمیں بول دیا کہ اگر ایسا ایسا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے ایڈمیٹ ہو جاؤ آج شام تک مطلب تو آپ اکیس آری کو مطلب ایڈمیٹ ہونے کے لیے شام کو انہوں نے بول دیا تھا مجھے تو اس ٹائم پر میں ایڈمیٹ نہیں ہوئی کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا اور ڈاکٹر نے بھی بول دیا تھا اگر آپ کو زیادہ پین ہو تو آپ آ جانا رات میں یا پھر صبح تک بے بی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ پھر سے گھر پہ آ گئے جب تک ممی آ چکی تھی مطلب لی بول دیا کہ بل بل کو ایسا ہیسا ہو رہا ہے تو تم چلے جاؤ پھر ممی ورہاں سے ترام پھر سے نکلی ہیں ٹائم نہیں دیکھوا کیونکہ ٹائم نہیں ہوا تھا میں نے جو ہے گیارہ بچہ کے سمتنگ لبلی بچہ کو فون کیا تھا تو پھر انہوں نے بارہ ایک بچہ ہی مہمی کو فون کیا اور پھر ممی ورہاں سے ترام پھر نکل آئی ہیں ممی نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور بس وہاں سے نکل آئی ہیں شام تک ممی اکیس تاریک کو آ گئی تھے اب اکیس تاریک کے شام سے مجھے پین سٹارٹ ہوئے بہت تیز والے رات بھر پورا پین میں مطلب میں رہی ہوں اور صبح بھی رہی ہو پورا رات کیونکہ درد اگر جب ہم لیں گے تو نورمال ڈیلیوری ہماری اچھے سے ہو جائے گی چھیک ہے اور میں نے ایسا سنا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے بس پوری رات ہو گئی صبح ہو گیا بہت تاریک لگ گئی اور بس ایسے ہی بہت تاریک کو جو ہے میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا پوری رات میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ مجھے پین ہو رہے ہیں کہ میں ریپیٹ پہ ہاتھ پھیر ہو ایسا کچھ بھی میں نے نہیں بتایا کہ بھا بھی اپنی روم میں سو رہی تھی پھر میں نے سوچا کیا کیا پریشان کروں میں سب کو میں تو پریشان ہوئی رہی ہوں لیکن میری وجہ سے سب لوگ پریشان ہو تو وہ چیز مجھے اچھی نہیں رکھتی ہے تو بس میں ممی کو بھی نہیں بتایا تھا ممی تو تھی گھر میں اور پھر میں نے بس ایک کمرہ پکڑ لیا میں نے یہی والا اپنا کمرہ پکڑ لیا اور میں نے گیٹ لگا لیا اور بس میں جب مجھے پین سٹارٹ ہو رہے تھے بھی میں گھومنا شروع کر دیا تھا بس کمرے کے اندر اور مجھے رونا بھی بہت زیادہ آ رہا تھا کیونکہ درد اتنے زیادہ تیز تھے کہتے نہیں ہیں کہ اگر لیور پین ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دو سو ہڈیاں آپ کی ایک ساتھ ٹوٹ رہی ہیں واقعے میں وہ پین میرے پہلی بار دیکھا بہت زیادہ خطرناک ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کہ نورمال ڈیلیوری جو ہے سیف ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس سٹیچس وغیرہ آتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جس کو جو ہوتا ہے اور ہر ایک کی پریننزی جو ہے الگ ہوتی ہے اور جس کے ساتھ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی کوئی پتہ چلتا ہے سچ بتاؤں تو بھئی لیکن یہ لیور پین ڈیلیوری والا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اس ٹائم پر تو بس ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ بس سب کچھ اچھے سے ہو جائے اچھے سے ہو جائے اور بس پھر اس کے بعد میں پورا دن مجھے ایسا ہی ہو گیا پھر شام کے ٹائم پر چار بچرے ہوں گی تو چار بچے کی ٹائم پر میں نے ممی سے بول دیا تھا کہ ممی اب تو مجھ سے برداس نہیں ہو رہا ہے ڈائریکٹلی ممی کو نہیں بھولا بھابی کو بھولا کہ اب تو مجھے بس لیٹ جلو ڈاپٹر کے پاس اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا تو اس ٹائم پر بھی پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے باپس گھر نہ بھیج دیں کیونکہ دو بار ایسا ہو چکا تھا میں دو بار ہسپیٹل گئی انہوں نے دو بار ہی منع کر دیا کہ ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر جب اس ٹائم پر جاری تھی تو ممی بولنے لگی کہ آج شفا باجی کو فون کر دیتے ہیں آج شفا آ جائیں گی وہاں پر تو بس میں نے بولا کہ پتہ نہیں وہ مجھے مدھر پھر سے گھر واپس نہ بھیج دیں تو اس لئے میں نے بول دیا ممی کہ کہ وہاں پر پہنچیں تو ہمیں ہسپیٹل فرس کے بعد میں ان کو باجی کو فون کر دیں گے تو وہ آ جائیں گے اب لیکن جیسے ہسپیٹل پہنچیں میں بابی بھائی اور بھابی اور ممی ہم لوگ ان کو میں نے منع کر دیتا کہ ان کو جانے کا منع وہ رہا تھا میرے ساتھ میں کہ میں بھی چل رہا ہوں جو میں نے ان کو منع کر دیتا کہ نہیں آپ رہنے دو جو بھی کچھ ہوگا میں بتا دوں گے ممی بتا دیں گے کوئی بھی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب منع کر رہی ہے تو پھر نہیں جا رہا ہوں اور رہا باجی کا تو جیسے ہم لوگ ہسپیٹل پہنچے ہیں بس ڈاکٹرز ٹائم پہ نہیں تھی تو ہم لوگ نے پھر امیجنسی میں ان کو پلایا کہ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں زمین میں بیٹھ رہی تھی اتنا زیادہ پین ہو رہا تھا کہ میں بار 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 بجے زمین میں بیٹھنا پڑھ رہا تھا میں چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ پا رہی تھی میں ایک دم پھر تو مجھ سے بلکل بردارت نہیں ہوئا تو پھر وہاں کی جو نرس وغیرہ تھی تو انہوں نے ڈاکٹر کا بلائیا کہ ڈاکٹر اب تو مطلب جو پیشنٹ ہے اس کے درد بہت زیادہ بڑھ گئے تو آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تو پھر وہاں ڈاکٹر آئی اور پھر مجھے ڈیلیوری روم کے اندر لے جائے گیا اور بس جیسے ہی میں ڈیلیوری روم کے اندر گئی ہوں ویسے ہی ہماری بیبی ہماری دنیا میں آ گئی اور موقع ہی نہیں ملا کہ باچی کو ہسپیٹر پہنچ کے ترنت فون کرتے ہیں لیکن یہ ترنت ہو گئی ویسے ہی ترنت ہی ممین سب سے پہلے ان کو بھی فون کیا اور باچی کو بھی ترنت فون کر دیا کہ ایسا ایسا ہو گیا آپ آ جانا بس پھر باچی جو ہے پھر آ گئی تھی لیکن لوگ باگ پتہ نہیں کیا گیا غلط غلط کومنٹ کرنے لگتا آتے ہیں وہ ویڈیو کا ایک پہلو دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کافی ساری ریزن ہوتے ہیں لوگ باگوں کی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی مطلب جو ہے بہت جلدی چرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو کچھ لوگ تو بھئی ایسے تھے ویڈیو بنا بنا کے کہہ رہے تھے کہ بل بل نے اپنے ہزبین کو کیوں نہ کر دیا ایسا کیا پہلی بار بھی ہم نے تو ایسی ڈیلیبری پہلی بار دیکھی جو ہزبین کو نہیں لے جا رہے ہیں جو پرانے جمانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح بات بولتے ہیں اور میں تو بھئی مانتی بھی ان کو کیونکہ کچھ نہ کوئی سچا ہی ہیں تو ان کی باتوں میں ہوتی ہی ہیں اور اللہ کا شکر تھا کہ میری نورمل ڈیلیبری ہو گئے ورنہ آج کل تو ہر کسی کے سیزیر یا نہیں سیزیر یا ہو رہے ہیں کیونکہ مجھ سے پہلے جو ایک لیڈیز گئی تھی نا ڈیلیبری روم میں تو ان کو سیزیر یا نہیں ہوا تھا تو اس کو دیکھ کے میں ایک اور تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اللہ بس نورمل ڈیلیبری کر دیں اور بس بس سب کچھ ساتھ خریصے نے پڑ گیا بس اور کوئی ریزن نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگوں کو اپنا دماغ چلانا ہے تو وہ چلاتے رہے ہیں لیکن یہ بات تو آج بھا بھا جی بھی سمجھتی ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہوتا ہے ہاں خیر لوگوں کو جو سوچنا ہے وہ تو سوچیں گے ان کی سوچ کو ان کی سوچ کا ہم کیا کر سکتے ہیں خیر کوئی نہیں اور بس یہی باتیں مجھے آپ لوگوں کو بتانے تھی بس اسی ریزن سے میں نے ان کو نہیں بتایا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی ان کو نہ بتانے کی لیکن سب سے پہلے جو ہے انہی کو بتایا گیا تھا گھر میں کی بھئی بیٹی ہوئی ہے آپ کے گھر میں تو بس بات جو ابھی یہ قدب خوشی کا کوئی ٹھیکا نہیں نہیں تھا بہت اچھا لگا کہ ہمارے گھر میں پھر سے ایک نینی پری آئی ہے دو تو ہمارے پاس آلیڈی تھی اللہ کی رحمت بیٹی ہیں اپنی قسمت خود لکھا کر کے آتی ہیں اور اپنا رسک خود لے کر کے آتی ہیں اور سب سے مین بات اللہ تعالیٰ کو جو گھر پسند آتے ہیں اس گھر میں سب سے پہلے بیٹی دیتے ہیں بے شک ہے نا خیر تو چلو بس یہی باتیں باتیں مجھے جو ہے کلیر کرنی تھی آپ لوگوں سے تو بس ہو چکی ہیں اور ملوں گے پھر سے نئے بلوگ میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اللہ حافظ بابائے اور ہاں کومنٹ یہ بھی آ رہے تھے کہ یہ کیا بھاندہ ہوگا تو یہ نا ہینگ بھاندی ہے ہم نے یہ کچھ ہوتا ہے اس لئے بھاندی جاتی ہے تاکہ کوئی نظر وغیرہ نہ لگے اسی لئے بس اور بچوں کو بھی بھاندی جاتی ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی کئی جگہ پہ چلو ٹھیک ہے ملوں گے فرصی نئے بلوگ میں